بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹک ٹاک ہوں میری تیہ دل سے دعا ہے آپ سب کے لئے کہ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوشین دکھائے اور کوئی بھی پریشانی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے آمین سبح آمین اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی رانی باگ کی طرف تو یہ رانی باگ کا رستہ ہے اسے تھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں اور نکلتے نکلتے پھر بھی ہمیں شام ہو گئی تو ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہاں پر پہلے ہم کافی آتے تھے مگر ابھی کافی عرصے سے آنا نہیں ہو رہا کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا دن میں اور پھر رات ہو جاتی تو پھر احمد بھی نہیں ہوتی اور یہاں پر چڑیا گھر بھی ہے کافی بڑا چڑیا گھر بنا ہوا ہے مگر اس کا ٹائم پانچ بجے تک ہے تو ابھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پر فن لینڈ بنا ہوا ہے یہاں پر بچوں کو تھوڑا انجوائے کر آتے ہیں اور یہ اس کا مین گیٹ ہے رانی باگ کا مگر اندر گاڑیاں نہیں جانے نہیں رہتے بس اندر ہمیں پیدل ہی چلنا پڑے گا اور ابھی کافی سارا یہاں پر کام ہویا ہے تو بہت اچھا سا کر دیا ہے یہاں پر آنی باگ کو اور جن کے اپنی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں باقی اندر پورا پیدل چل کی جانا پڑتا ہے اور یہاں پر ٹکٹ گھر بھی ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے ٹکٹ لیا شاید دس روپے ٹکٹ تھا اس کا اور یہاں پر شاور وغیرہ بھی کافی سارے لگے ہیں جو ابھی بند ہوئے ہیں اور میرے جب بچے چھوٹے تھے تو میرے ہزبین اکثر جمعے کو ہم لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے کیونکہ ہیدرباد میں زیادہ اتنا گھومنی کی کوئی جگہ نہیں ہے بس کچھ چند ہی پوائنٹ ہے جہاں پر ہم لوگ بچوں کو لے آکے انجوائے کر سکتے ہیں تو زیادہ ترم لوگ اپنے گھر میں ہی کچھ پارٹیو وغیرہ کر کے کچھ ایسی بچوں کی اسی طرح کی تقریبات کر کے خوش جاتے ہیں اور تھوڑا بھار چلے جاتے ہیں جو آئے انجوائے کرنے کے لیے کیونکہ بچوں کو بھار لے آنا بھی ضروری ہوتا ہے اور گھر میں بچے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو تھوڑا کھیل کود میں بھی بچوں کو انوالف ہونا چاہیے اس سے انسان ایکٹیو ہوتا ہے اور یہاں پہ بھٹے والا بھی یہاں پہ بھٹے بنا رہا ہے تو بھٹے تو میری بہت کمزوری ہے مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں ابلے بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ جو بنا رہا ہے یہ بھی اچھے لگتے ہیں اور ابھی ہم یہاں پر ایک فنلینڈ بنایا ہے اس سے چھوٹا ایک اور فنلینڈ بنایا ہے جو چھوٹے بچوں کا ہے تو یہاں پر ہم لوگ آئے پہلے تو یہاں پہ بچوں کے کافی سارے جھولے لگے ہوئے اور بچے جھولے دیکھتے ہی بہچین ہو رہے ہیں کہ ہم اس جھولے میں بیٹھیں گے اس والے جھولے میں بیٹھیں گے مگر میں جھولے میں نہیں بیٹھتی کیونکہ مجھے بہتر لگتا ہے یہ جو راؤنڈ والا جھولہ ہے کشتی ہے میں کسی جھولے میں میں نہیں بیٹھتی اور عجیب سا دل ہو جاتا ہے میرا دل مطلی کرنے لگتا ہے اس وجہ سے میں نہیں بیٹھتی اور بچپن میں جب بھی میں آتی تھی اپنے امی کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ تب بھی میں جھولے میں نہیں بیٹھتی تھی کیونکہ بچپن سے میرا دل بہت چھوٹا ہے اور بچپن سے کھلنے کودنے میں اور جھولوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ڈر نکل جاتا ہے تو یہ اچھے چیز ہوتی ہے تاکہ بچے ان کا دل ایسا کھلے اور بچے انجوا کریں ہر چیز کو تو جب میں فرس ٹائم میں جب میں عمرے پہ گئی تھی اور جہاز میں بھی بیٹھی تھی تو وہاں پہ بھی مجھے یہ وراتہ میں کس طرح سفر کروں گی مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بس کیونکہ اچھے دیکھ کے کافی مجھے ڈر لگتا ہے اور نیچے جب دیکھو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے بس مجھے کچھ ہونے لگتا ہے اچھے دیکھ کے مگر ماشاء اللہ یہ آج کل کے بچے یہ نہیں ڈرتے اور یہ تو بھوت کے ماسک ہوتا ہے ان سے نہیں ڈرتے اس میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ امی ہمیں ڈرا رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایسی ماسک لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی اچھائی سے لوگ اتر رہے ہیں مگر بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے ہمیں تو بہت بجا رہے ہیں ہم تو بہت ہی اوپر ہیں اور حسن بھی حسن انتا دیکھو حسن حسن ماما سائٹ دیکھو واو یہ ہم نیچے جا رہے ہیں ایباد انتا دیکھو ایباد ہائی ہائی بس ختم ختم با شاید با شاید با شاید 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 ش� pain شاید من مجھے پتا تھا وہ بیٹھ گائے اور آج اچانا کی ہم لوگوں نے پروگرام بنایا رانی پاک جانے کے لیے کہ بچے تھوڑا انجوائے کر لیں گے اور حسن اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا اور موتر بھی تھی وہاں پر ہی تو ہم لوگوں نے ان کے گھر سے موتر کو اور حسن کو لیا کیونکہ حسن بھی بہت خوش ہوتا ہے اور ایک آت بچے جب نہیں ہوتا تو پھر اس کی کمی بہت میسس ہوتی ہے اور حسن تو بہار کا بہت دیوانہ ہے بس وہ جیسی ان کے پپا آتے ہیں تو کہتا ہے بہار چلو بہار چلو بچے بس یہی کہتے ہیں ہمیں بہار گھوماتے رو بہار بچے بہت خوش ہوتے ہیں روتے بھی ہیں تو بچے بہار آگے چپ ہو جاتے ہیں تو بچے میں پتہ نہیں کیا بہار نظر آتا ہے اور یہاں کافی ساری چیزیں تھی کھانے پینے کی کی کینٹین بنے ہوئے تھے اور بچوں کے شاپ بھی تھی یہاں پر جہاں پر ہر قسم کے ماس وغیرہ مل رہے تھے یہ پتہ نہیں ان کو کیا اچھے لگتے ہیں بھودوارے ماس تو جب بھی بہار آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہیں بول لیں گے یا کوئی بھی ایسی چیزیں لیتے ہیں اور رنگ برنگ کے یہاں پر چوریاں بھی کافی اچھی نظر آئی ہیں کڑے بھی تھے بچوں کے کھلونے وغیرہ رنگ برنگ نے یہاں پر کڑے لیے تھے بلیک کلر کے اس کو اچھے لگ رہے تھے اور یہ بات میں یہ ماس لیا ہے بڑا خوفناک سا ماس کے مجھے دیکھ کی ڈر لگ رہا تھا مجھے بچے پتری کیا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے لگ رہا ہے انسانوں سے ان کے دل بھر گیا تھے دیکھ کے بھوت اچھے لگ رہا ہے ان لوگوں نے ماس لیا ہے جو مجھے بلکل بھی اچھے لگ رہے تھے اور یہاں کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے مجھے حیرت ہو رہی تھی ہی آر اتنے لوگ آتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر ابھی کافی عرصے بعد آئی ہوں اور یہاں پر کچھ سکول کے بچے بھی آئے ہوئے تھے ٹیچر آئیں گے آہ یہی ہے ہریم ہی چھنے موسیقی موسیقی اور بچے یہاں پہ خوب گھومیں خوب انجوائے کیا اور چل چل کے تھک گئے تو ہم نے سوچا کچھ ہم لوگ کھا پی لیتے ہیں بیٹھ کر ایک جگہ تو میں نے یہاں پہ چاہ لیے کیونکہ شام کے ٹائم میں چاہے ضرور پیتی ہوں اور بچے یہاں پہ چپس اور جوس وغیرہ پی رہے ہیں اور اب میں کچھ کمنٹس پڑھ لیتی ہوں اتنی پیاری پیاری کمنٹس کی ہیں آپ سب نے ماشاء اللہ سے اور میں جن کا نام نہیں لے سکتی ہوں تو پلیز آپ لوگ نراض مت ہوا کریں کیونکہ آپ سب کی میں کمنٹس پڑھتی ہوں اور ریپلائی بھی کرتی ہوں کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے تو ایک سمرن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا برڈے ہے سمرن آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جن کا بھی برڈے ہیں آج ہے کل ان سب کو بہت مبارک ہو میری طرف سے مدیہ ہیں ربیہ جہاں زیب خان ہے نصیم کہہ رہی ہیں کہ میرا نام لے لو اور دعا کرنا تو نصیم اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور عیس خان ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا نام ضرور لینا ہنہ خان ہے عدل فروم لکنو انڈیا سے یہ مجھے بہت اچھی کمنٹس کرتے ہیں عدل بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی پیاری کمنٹس کرنے کا علیشہ ارشاد یہ ان کے دو بچے ہیں عزرا اور حجن اور ان کی ساسو ماں اور ان کے ہزبین میری ویڈیو بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میرا بہت اچھا دن گزرتا ہے اور بہت اچھی لگتی ہے آپ کی ویڈیو تو آپ سب کا بہت شکریہ اور نصیمہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے نصیمہ سویٹی جی کہہ رہی ہیں کہ میرے ہزبین کیلئے دعا کرنا کہ ان کی جعب لگ جائے تو سویٹی جی اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہزبین کی بہت اچھی جعب لگایا گا آپ فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور زابیہ خان کی بیٹی کا نام حوریہ ہے یہ کہتی ہیں کہ ہمارا نام لے لیں آئیشہ کہتی ہیں کہ میں بیماروں دعا کریں آئیشہ اللہ پاک آپ پر اپنا کرم کرے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی بیماری اللہ پاک اس کو دور کر دے اور سب سے میں اپنے بیور سے کہوں گی کہ ان کے لئے دعا کریں جو بھی بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کر دے سبح امین اور اللہ پاک سب کو خوشیں دکھائیں میری یہی دعا ہوتی ہیں اور ہر نماز میں میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں آپ کے لئے دعائیں کرتی ہوں اور خود با خود ان کے نام میرے ذہن میں آجاتے ہیں جو کہتا ہے کہ دعا کرنا تو اللہ پاک دعا کو قبول کرنے والا ہے تو یہ آج کا ویلوگ ہم نے بنایا تھا آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اور ابھی دیکھ رہ ہوں گے آپ کافی سارے لوگ یہاں پر ہیں اور سب لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں اپنے بچے کو لے کر آئے اپنی فیملی کو لے کر آئے اور ہم بھی آج گئے تھے اپنے بچے کو لے کر تھوڑا بچے کو گھومانے کے لیے کہ ہم بچے کو تھوڑا گھومائیں تو یہ ہمارا ہیدر آباد کا رانی باگی آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں کیونکہ رات ہو گئی ہے اور ابھی گھر پہ بھی جا کے تھوڑا بہت کام کرنا ہے تو میں یہ بھٹا جاتے ہوئے نہیں لے کے گئی تھی ابھی آتے وقت ہم ہم نے یہ بھٹا لیا ہے تو بس یہ چکھنا ہی ہوتا ہے وہ کوئی پیٹ بھنے آلی چیز تو ہوتی نہیں ہے یہ بس اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے جو کوئلوں پر بناتے ہیں تو رہا نہیں جاتا اور ابھی ہم لوگ کافی دور چلنا پڑے گا ہمیں تو پھر ہم لوگ جائیں گے گھر کی طرف آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کے ذریعے مجھے آپ کی کمنٹس کے انتظار رہے گا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اتنی محبت کرتے ہیں اتنی عزت دیتے ہیں آپ تو آپ یقین کریں کہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب میں سب کی کمنٹس پڑھتی ہوں تو میں خود بہ خود مجھے ہنسی آتی ہے اور بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جتنی بھی سب کرائے پر ہیں بہت اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رکھے خوش رکھے تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی